ہیلو دوستو دوستو جے کے ایس ایس بی ایگزیم کے پیپر لیگ کے بارے میں سی بی آئی نے پندرہ لوگوں کے خلاف چارشیٹ کو فائل کیا ہے دوستو جمہ کشمیر سوری سیلیکشن بورٹ کے ریٹن ایگزیمنیشن میں ایرگلیریٹیز کے الزامات لگائے گئے اور اسی سلسلے میں سی بی آئی یعنی سنٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے پندرہ لوگوں کے اگینسٹ اب چارشیٹ کو فائل کیا ہے اور لازٹ یر یعنی 2023 کے جنوری منت میں سی بی آئی نے اس کے خلاف ایک کیس ریجسٹر کیا تھا دوستو جمہ کشمیر سوری سیلیکشن بورٹ نے جو جونئر انجینئر سیول جل شکتی ڈپارٹمنٹ کے لیے ایگزیمنیشن لیا تھا تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ایگزیمنیشن کا کوئیسٹن پیپر ہے اس کو چورایا گیا تھا اور پھر اس کوئیسٹن پیپر کو بیچا گیا تھا جن پندرہ لوگوں کے خلاف الزامات لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے پیپر کو لیک کروایا ان میں ایک فارمر جوین کشمیر اسسٹن ساب انسپیکٹر ہیں ایک فارمر سی آر پی ایف ہیڈ کانسٹیبل ہے ایک فارمر آرمی سپائے ہے اور اس کے علاوہ ایک ٹیچر ہے سب سے پہلے جس شخص نے اس پیپر کو چورایا تو بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک ایمپولائی جو کی پرنٹنگ پریس کا ایمپولائی تھا اس نے سب سے پہلے اس پیپر کو چورایا یعنی جے ای سیول ایگزیمنیشن کے پیپر کو چورایا اور پھر اس پیپر کو اس نے ہینڈ اوور کیا کسی پرائیویٹ پرسن کو اور پھر یہی پرائیویٹ پرسن جو ہے یہ کانٹیکٹ کرتا ہے باقی ایکسکیوزڈ جو کی اس چاری شیٹ میں بتائی جاتے ہیں ایکسکیوزڈ ہیں ان کے ساتھ وہ پرائیویٹ پرسن کانٹیکٹ کرتا ہے اور اس پیپر اس پیپر کو پھر وہ آگے لیک کرتے ہیں تاکہ ان کو اس پیپر کے بدلے میں مانی یعنی پیسہ جو ہے وہ ملے آگے اس میں یہ بتایا گیا ہے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پنچکولہ خریانہ لیا جاتا ہے اور جہاں پر ان کو یہ جو کوسچن پیپر ہے وہ پروائیڈ کیا جاتا ہے اور ان سے پیسہ وہاں سے لیا جاتا ہے تو دوستو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کیس ہے جے کے ایس ایس بی کے جے ایس سیول ایگزائمنیشن کے جس کے اوپر یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں کہ اس ایگزائمنیشن میں irregularities داندلیا یا پھر بے ذابطیگی پائی گی تو اس ایگزائمنیشن کا پھر آگے کیا کیا جائے گا یہ دیکھنے کی بات ہوگی اور اگر آپ اس نیوز کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہے آپ وہاں سے اس نیوز کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں تو لاسٹ میں ہم یہی کہیں گے کہ اگر اس ایگزائمن میں داندلیا واقعی میں پائے گئی حالانکہ ابھی الزامات لگائے جاتے ہیں تو واقعی میں اگر یہ داندلیا پائے گئی اور پرو ہوا کی جو question paper ہے اس کو leak کیا گیا تھا اس کو بیچا گیا تھا اور پھر جو ہے candidates کے نام سامنے آ جاتے ہیں تو examination cancel نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو لوگ جنہوں نے اس paper کو خریدا جس نے ان کو اس کو بیچا اور جو بھی اس میں انوالوں ہیں ان کے agenist میں کاروائی کی جائے ان کے agenist میں action کی جائے نہ کی پورے examination کو cancel کیا جائے جس سے پھر مہنتی بچوں کا loss ہوتا ہے تو مہنتی بچوں کی محنت وہ برقرار رہے تو اس سلسلے میں ہماری یہ رائے رہے گی کہ پورے examination کو cancel نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ جو excuse جنہوں نے اس paper کو خریدا اور پھر examination میں بیٹھے ان کا نام سامنے آنا چاہیے صرف ان کے agenist میں کاروائی ہونی چاہیے اگر وہ list میں ہیں تو ان کو جو ہے selection سے باہر کیا جانا چاہیے اگر وہ rank میں ہیں اگر وہ list میں ہیں تو ان کو باہر کیا جانا چاہیے اور جو ان کی جگہ باہر ہوئے ہیں یعنی جو merit میں ہوں گے ان کو پھر وہاں پر adjust کیا جانا چاہیے اسے یہ ہوگا کہ جو بچے ہیں وہ discourage نہیں ہوں گے اگر exam میں کبھی دانلی ہوگی بھی تو تو آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ نیچے comment section میں لکھ کر ضرور شیئر کریں تو دوستو میں ملوں گا آپ سے ایک next video میں تب تک کے لئے take care مصدرت